وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل اوفیشل جمرات کا ایک بہت خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں یہ ایسا مجرب عمل ہے اگر آپ پر بندشیں رکاوٹیں کاروبار کی صحت کی شادی کی اولاد کی کوئی بھی بندش کر دی گئی ہے اور ایسی بندش ہے کہ آپ مفلوج ہو چکے ہیں ڈاکٹرز آجیز آ چکے ہیں معالج فیل ہو چکے ہیں آپ ناومید ہو چکے ہیں اب آپ کو کوئی اسباب نظر نہیں آتے منزل نظر نہیں آتی تو آپ ناومید نہ ہو بلکہ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارا بارہ آزمایا ہوا عمل ہے اور بڑے خاص لوگوں کے لئے خاص طور پر ہم اس کو کرتے ہیں اور اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسان کو ہر بندش ہر رکاوٹ سے چھٹکارہ عطا فرما دیتے ہیں اس لئے یاد رکھیں کہ آپ اس عمل مجرب کو اختیار کریں اور اس عمل مجرب کو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں اور آپ جتنے سننے والے ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں کوئی بھی اگر یہ عمل کرے میری طرف سے اس کو خاص طور پر اجازت ہے لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کے دل میں ہمارا مقام عقیدت ہونی چاہیے ایک طبقہ وہ ہے جو علم ہم سے لے بھی رہا ہے سیکھ بھی رہا ہے لیکن پھر وہ عقیدت کو دل سے نہ رکھے اور پھر صرف اپنی غرض کے لئے تعلق رکھے تو ایسے لوگ باکیف با فیض نہیں ہوتے بلکہ وہ چیزیں لے کر ہماری آگے لوگوں کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے پھریں اور احسان ہی انسان احسان کا بندہ ہے جب آپ کو کوئی اچھی بات کسی سے ملتی ہے تو آپ اس کا نام لیں اور اس کا اظہار کریں کہ اس سے مجھے خیر پہنچی ہے تو جو یہ نہ کرے تو گویا کہ اس نے احسان کو تسلیم ہی نہیں کیا تو آپ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں دنیا سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو بار بار ہمیں بڑی محبت سے جو ہے اپنی عقیدت کا اظہار فرماتے ہوئے جو ہے بہت سی دعائیں دیتے ہیں تو اس لیے یاد رکھیں کہ میں آپ کو بڑا بہترین انمول طوفہ دے رہا ہوں شاید زندگی میں آج تک آپ نے یہ سنا اور دیکھا نہیں ہوگا یہ قلبی صدری آپ کو عمل دے رہا ہوں اور آپ کے ہاتھ میں تاثیر دے رہا ہوں طاقت دے رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کریں آپ کی بندشیں جڑ سے ٹوٹ جائیں گی آپ کی شادی کی بندش ہے رسک کی بندش ہے اولاد کی بندش ہے آپ کی زندگی کے کسی کام کو بند کر دیا گیا ہے اب لوگ حسد سے نظر سے جادو سے جنات سے بند کر دیتے ہیں میں آپ کو بڑا عمل یہ دے کر آپ کو اس جو ہے پرشانی سے نکالنے کا انشاءاللہ ذریعہ بن کے آخرت میں بھی اس کا صلح اللہ دے گا اور آپ کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی کہ آپ نے ایک دھاگہ لینا ہے دھاگہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم از کم ایک فٹ کا ہونا چاہیے ایک فٹ کا دھاگہ لے لیں کم سے کم ایک فٹ زیادہ بھی ہو جائے جتنا کوئی مسئلہ نہیں اس دھاگے کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے آپ نے پڑھنی ہے سات بار اور سات بار پڑھنے کے بعد ایک گرہ لگانی ہے اور اس پہ پھونک دینا ہے سات بار پڑھ کے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سات بار پڑھنی ہے پھر دوسری گرہ لگانی ہے اور اس پہ پھونک دینا ہے یہ سات بار پڑھ کے پھر آپ نے اس کو تیسری بار بھی اسی طرح سات بار پڑھنا ہے اور گرہ لگانی ہے اور اس پہ پھونک دینا ہے یوں سات گریں آپ نے لگانی ہے اور سات سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پہ پھونکتے رہنا ہے اور جب یہ سات گریں لگ جائیں اور سات سات بر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس پر پھونک دیا جائے تو پھر یہ دھاگا جو ہے کسی بھی کلر کا ہونا چاہیے کوئی مسلح نہیں دھاگا لیکن بہتر یہ ہے وائٹ ہو اچھا اب یہ دھاگا آپ نے کیا کرنا ہے کاروبار میں بندش ہے تو اپنی دکان میں رکھ دیں اگر آپ کے جان صحت میں بندش ہے تو اپنے پاس رکھ لیں والٹ میں رکھ لیں عورت کے یا مرد کے رشتے میں بندش ہے تو اپنے پرس میں یا اپنے پاس کسی جگہ رکھ لیں اور اگر جو ہے گھر میں بندش ہے رکافٹیں نا اتفاق کیا ہے تو گھر میں کسی جگہ رکھ لیں انشاءاللہ العزیز پورا سال آپ کی بندش ہے رکافٹیں اس کی برکت سے زائل ہوں گی ختم ہوں گی و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالم